بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج میں بنانے جا رہا ہوں بہت ہی زبردست سی دش جس کا نام ہے انڈا کوفتہ بیک کری اس دش وہ بنانے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا آدھا کلو کیمہ مشین کا نکلا ہوا اس کے بعد میں نے لیا ہے بیسن دو چمچے دھنیا پاڈر دو چمچے دونوں کو میں نے بھون دیا اچھے طریقے سے تاکہ اس کی سمیل اور کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد گرم مسالہ ایک چمڑا اور نمج جو ہے وہ حسب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں دوسری جانب میں نے ایک میڈیم سائز پیاز جو ہے اس کو فرائے کر کے رکھاوا ہے اور ریڈ چلی پاورڈر حلدی اور جنجر گارلک پیسٹ یہ آپ لیں گے اس کے بعد پیاز میں آپ جو ہے وہ یہ تینوں چیزیں جنجر گارلک پیسٹ ریڈ چلی پاورڈر اور حلدی یہ تینوں مکس کر کے ان کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ جو ہے وہ زیادہ نہیں کریے گا اس کو تاکہ کیمے کے ساتھ جب مکس ہو تو اس کا اچھا ٹیسٹ آئے یہ میں اس کو میں ڈال دیتا ہوں پھر باقی چیزیں گرم مسالہ اور یہ ساری چیزیں نمک وغیرہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ اس میں کیمے میں مکس کر لیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ میٹ بالز بنائیں گے کوفتے بنائیں گے کوفتے جو ہے وہ کوشش کریں ایک ہی سائز کے بنیں میں نے آئل لیا ہے اور اچھا ہیٹ اپ ہو گیا ہے کوشش کروں گا ایک ایک کر کے کوفتے میں نے اس میں ڈالنا شروع کیے ہیں اس کو ہلاتے رہیے گا تاکہ جو ہے وہ یہ کوفتے میرے تقریباً ڈن ہو چکے یہ میرے کوفتے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو سائیڈ میں رکھ دوں اچھا جس آئل میں میں نے پہلے پیاز براؤن کی تھی اور اپنے کوفتے فرائی کیے تھے وہ ہی آئل میں یوز کروں گا اب کری کے لیے ایک میڈیم سائز انگین چاک کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں آئل میں گرام آئل میں اس کو ڈال دوں گا اس کو پیاز کو جو ہے وہ میں گولڈن براؤن ہونے دوں گا اس کو اچھی طریقے سے آپ آئل میں مکس کر لیں میری پیاز جو ہے براؤن ہو چکی ہے اب اس میں میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کروں گا اور اس کو پیاز میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں اب جو ہے وہ میں مسائلے ایٹ کروں گا حلدی، لال مرچ، گرم مسائلہ اور دھنیا پاورڈر ان مسائلوں کو اچھی طریقے سے پیاز کے ساتھ مکس کریں اور اچھے طریقے سے بھون لیں اب جو ہے وہ میں اس میں دہی ایٹ کرنے جا رہا ہوں میں نے پانچ چمچے دہی لیا ہے دہی اس لئے میں یہ یوز کر رہا ہوں کہ مجھے اچھا سا ٹیکسٹ چاہیے اچھے طریقے سے آپ سالن کو بھون لیں یہ دیکھیں میرا سالن جو ہے بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے اس میں میں ایک ٹی سپون جو ہے میں نے تقریباً نمک کیا ہے اور اس کو اب جو ہے وہ میں تھوڑا سا تقریباً آدھا گلاس پانی جو ہے وہ اس میں ایٹ کر کے اس کو تھوڑا میں پکاؤں گا تاکہ بہت اچھے طریقے سے پک بھی جائے اور اس کو میں پانچ منٹ کے لئے ہلکی ہانچ پہ چھوڑ دوں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اچھا ہو چکا ہے تقریباً میرا سالن تیار اب میں اس میں کوفتے اٹ کر دوں گا کوفتے ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں ہلاوں گا تاکہ اس میں مکس ہو جائے اچھے طریقے سے اور فردر میں تین سے چار منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دوں گا یہ میرا زبردست قسم کا سالن تیار ہو گیا ہے میں نے کوفتوں کا سالن جو ہے وہ ایک ڈش میں نکال لیا ہے اب جو ہے فائنل سٹیپ کی طرف ہم جائیں گے پانچ انڈے لیں گے اور اس کو میں یہ کوفتوں کے سالن پہ ایسے توڑ دوں گا یہ میں نے پانچ انڈے جو ہے وہ اس میں دو دی ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا نمت اور کالی مرشے بھی اوپر سے ڈال دوں تیمارٹر کی چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے کیے ہوئے تھے وہ آپ ایٹ کر دیں اور اور فریش کورینڈر بھی آپ کو بہت سے چاپ کر کے ڈال دیں ڈال دیں ڈیگری پہ اوون میں پری ہیٹ کیا ہوا تھا اس کو آپ تقریباً دس منٹ کے لئے آپ کو اوون میں رکھنا ہے یہ میں نے اوون میں رکھ دیا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں نکالنے جا رہا ہوں اپنی ڈش یہ ہے فائنل لوک بہت ہی زبردست اور جوسی انڈا کوفتہ بیگ کری یہ میری ڈش تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور کمنٹس میں بتائیں مجھے کہ کیسی لگی آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آئے گا میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں شکریہ